نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انو پاک آش فارما اور میرے ساتھ ہیں کرائم تک کے ڈپٹی ایڈیٹر چراغ گوٹی چراغ بہت بہت سواگت ہے آپ کا خبر دلی سے ہے دیش کے راز دھانے دلی ایک لڑکا دلی کا جسے سویڈزر لینڈ میں رہنے والی ایک لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے دونوں کے بیچ پیار جب پروان چڑھتا ہے تو لڑکا کئی بار یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس لڑکی سے ملنے کے لیے سویڈزر لینڈ جاتا ہے اس سے ملاقات کرتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے اور اس کے بعد چراغ پھر لڑکا کہتا ہے کہ اب آپ دلی آئیے میں آپ کو دلی گھوماتا ہوں یہاں تک تو سب کچھ لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جب وہ دلی آتی ہے لڑکی اس کے بعد ایک روز خبر آتی ہے کہ لڑکی کا قتل ہو گیا اب یہ کہانی اتنی الجی ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا کیا ہے کس نے ہتیا کی کیوں ہتیا کی ایک محلہ جو باہر رہتی ہے جو اپنے پریمی سے ملنے آتی ہے اور یہاں گھومتی فرتی ہے یہ کئی سوال الجی ہوئے ہیں اور شک کی سوئی ابھی بھی اس لڑکے کے آس پاس کیوں گھوم رہی ہے اس لیے بھوم رہی ہے اس لڑکے کا نام گرپیت ہے پولیس نے اس کو عریسٹ بھی کر لیا ہے اب پوری کہانی تھوڑی وچت رہے کہانی یہ ہے کہ اس کی دوستی ہوتی ہے ایک ایپ کے ذریعے اس لڑکی سے ڈیٹنگ ایپ ہے اس کے بعد دونوں اتنے کلوز ہو آتے ہیں کہ یہ سوچیلن جاتا ہے آپ ملنے آپ سوچی لڑکی سے اور وہاں جا کر اس کے ساتھ گھلتا ملتا ہے اس کے ساتھ رہتا بھی ہے پھر یہاں پر وہ آتی ہے انڈیا آتی ہے دو تین بار وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ آتی ہے واپس فرسوز لینڈ جاتی ہے تو مطلب دونوں کے بیچ میں بڑی گھنشتہ ہو گئی تھی ایک وقت رہتا ہے ایسا آیا جب گرپیت نے کہا کہ بھئی مجھے اب شادی کرنی ہے اس سے تو لڑکی نے اس سمیں منع کیا اب وجہ جو بھی رہی ہو کہ اس کو ماں کے نیشنل سے شادی کرنی ہے یہاں اس نے منع کر دیا اب یہ بات اس کو اتنی چپ گئی گرپیت کو وہ سب بھول گیا وہ یہ بھول گیا کہ وہ اگر کوئی کرائیم کو انجام دے گا تو نیچرلی پکڑا جائے گا سارا اس کا بھوشش چوپٹ ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ایسی بدھی اس کی فرگی یہ کہیں گے اس نے ایک ساجش کے تحت اس کو یہاں پر بلایا یہاں وہ آئی سولہ اکٹوبر پچھلے جو بیتا ہے یہ دونوں ملتے ہیں ایک ہوتل میں بھی وہ رہتی ہے ایک کہتا ہے ایک جادو آپ کے ساتھ کرنا ہے مجھے تو مہلا ہستی ہے کہ کیا جادو کرنا ہے ایسا تو اس کو زنزیروں سے باندھ دیتا ہے ہاتھ پیر اس کے اور اس سب میں کوئی ناٹک بازی کرتا ہے اور یہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے کیا وہ جادو جانتا تھا مطلب کیسے کچھ نہیں اس نے صرف یہ مطلب ایک طرح سے کہا جائے ایک شگوفہ چھوڑا کا اینڈا تو مہلا کو لگا کہ ٹھیک ہے مزاک ہی ہو رہا ہے کوئی ایسا کوئی سیریس ٹاک نہیں ہے وہ دوبارہ کہتا ہے مجھے ایک اور جادو کرنا ہے تو وہ تیار ہو آتی مہلا تو وہ جب چین سے ہاتھ پر بانتا ہے اس کے بعد اس کا گلہ کھوڑ دلتا ہے آپ سوچیں اور اس کے بعد وہ اس لڑکی کو لے کر اپنی گاڑی میں جا ہے وہ لاش کو مارتا گاڑی میں ہی ہے اس کے بعد وہ گھومتا ہے اچھا اس کے بعد وہ کبھی ویس ڈیلی کے کئی ساری جگہوں پر گھومتا ہے کیوں؟ کس لیے؟ لاش کو ٹھکانے لگانے کے لئے اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے اب میں کیا کروں کہ کہاں اس کو میں ڈیسپوز آف کروں کوئی دیکھ نہ لے رات کے اندھیرے میں وہ ایک سنسان جگہ اس کو دیکھتی ہے آس پاس کوئی نہیں ہے تلک نگر علاقے میں وہاں اپنی گاڑی چھوڑ کر خود آٹو سے بھاگ جاتا ہے اب سوچیں یہ تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی تھی وہ چلا جاتا ہے اس کو لگا کہ اب میں پکڑا نہیں جاؤں گا گاڑی جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا کہ گاڑی تو اس کا ریجسٹریشن نمبر سے ٹریک ہو سکتے گاڑی اور یہ ہی ہوا دو دن بعد وہ پھر آتا ہے موقع پڑی آپ سوچئے گاڑی وہ ایسی کھڑی رہتی ہے اور لاش بھی اس کے اندر ہوتی ہے اب اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو دلی پولیس کبھی مطلب لیپس ہے کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں دو دن سے ایک لاش گاڑی میں کئی ساڑک پہ پڑی ہوئی ہے پڑی نہیں تھی کسی نے دیکھا نہیں وہی اس کو ٹھیک آگیا اس کے بعد اس کو کافی سمیل آتی ہے کہ اب تو میں پکڑا جا سکتا ہوں تو وہ باڈی کو ریپ کرتا ہے پورا اس کو پیک کرتا ہے باڈی کو اور اس کے بعد اس شو کو گاڑی سے نکال کر ایک نالے کے سائیڈ میں ٹھیک لیتا ہے اور گاڑی بھی وہی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے نیچرلی باڈی ملتی ہے پولیس کو انفرمیشن جاتی ہے پولیس تا اس کے بعد انویسٹیکیشن شروع ہوتی ہے اس کے پاس یہ گاڑی ملتی ہے پولیس سی سی ٹی وی چیک کرتی ہے تو یہ ایک آدمی دیکھتا ہے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تو پولیس کو سمجھ میں آیا تھا کہ دونوں گاڑی اور لاشکہ کو کنیکشن ہے جب گاڑی کا ریجسٹریشن نمبر نکالا جاتا ہے تو وہ ایک لڑکی کے نام پر نکلتی ہے اور وہ لڑکی یہ بتاتے ہیں کہ کون ہے کون ہے لڑکی ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے اس طرح کی باتیں پولیس کے سامنے آئی نہیں کون اس کی آئیڈنٹیفیکیشن آئیڈنٹیفیکیشن یہ ہوئی کہ یہ گرپیت کی دوست تھی اور یہ آروپ ہے کہ وہ ویشاوریتی کے دھندے میں ہے اس طرح کے آروپ ہے جب پولیس جانچ کرتی ہے تو پتہ لگتا ہے گاڑی اس کے نام سے ہے تو یہ گاڑی کون لے گیا تھا تو پتہ لگتا ہے گرپیت لے گیا تھا تو اس طرح سے گرپیت تک پولیس پہنچ جاتی ہے اور آپ سوچیں جب پولیس اس سے پوچھتاج کرتی ہے تو وہ کیا بتاتا ہے بڑی عجیب سے ویچی طرح سے بات بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے پیار تھا اور یہ میری بات ماننی رہی تھی اس لئے میں نے اس کا مرڈر کر دیا اور آپ دیکھیں کتنے نو سیکھے تھا کہ جہاں سی سی ٹی وی تو وہی گاڑی اس نے کڑی کری اور وہاں پر باڈی بھی اس گاڑی میں رہی دو دن اس کے بعد وہاں سے نکال کر کہ یہاں ڈسپوز آف کری اس کا کوئی بیکگراؤنڈ ہے ایسا مطلب کوئی ایسا بیکگراؤنڈ نہیں ہے گرپیت کا کہ وہ کوئی کرنیل مائنڈڈ ہو لیکن اتنا تو صاف ہے کہ اس کے گھر سے دو کروڑ کے ایش مل رہا ہے ہتھیار مل رہے ہیں اس کی گھر سے کس لیول کے ہتھیار ہیں ٹھیک ٹھیک ہتھیار ہیں مطلب یہ ابھی پولیس بہت زیادہ ڈسکلوز تو نہیں کر رہی لیکن ٹھیک ٹھیک ہتھیار ہیں مطلب مہنگی ہتھیار ہیں اس کے علاوہ اس کی گھر سے جو ہے وہ کئی سارے سم کارڈز مل رہے ہیں کئی سارے موبائلز مل رہے ہیں جب پورے پولیس نے سکین کیا اس کے نمبر کو تو پتا چلا کئی ودیشی لڑکیوں سے وہ بات چیت کرتا یہ کوئی ایک اکلوتی لڑکی ودیشی نہیں تھی جس سے اس کے سممن تھے اور بھی یہ لسٹ کئی نام ہے نام ہے کئی ٹھیک ہے تو اب پولیس اوویسلی انویسٹیکیشن کر رہی ہے اب اس سے پوچھا تو اس نے اپنا زیوم قبول کیا اب پولیس نے اس کو ریسٹ کر لیا ہے لیکن یہ ماملہ اس نے یہی بات بولی کہ میں اس لڑکی سے پیار کرتا تھا اور میں اس کو بار بار کہہ رہا تھا ہم اس سے شادی کر لے وہ تیار نہیں ہوئی جس وجہ سے میں نے موقع دیکھ کر مجھے لگا کہ ہم ساتھ تو رہ نہیں سکتے کیونکہ وہ تیار نہیں ہو اور مجھے بڑا ہرٹ ہوتا تھا مجھ سائیکو ہے سمجھ میں آ رہا ہے کیا یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ویل ٹوڈو ہے کیونکہ پیسے بہت سارے ہیں اب یہ سوال ہے کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے ایسا کون سا اس کا بزنس چل رہا ہے فیملی پروفائل کس طرح کا پولیس یہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے لیکن جس طرح سے اس نے اس مرڈر کو انجام دی آپ سوچئے کہ گلہ گھوڑ دینا بہت پروفیشنل نہیں ہے وہ جو گاڑی ہے جس سیکس ورکر کی بتائی جا رہی ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری مل پائی پولیس نے اس سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی گاڑی اس کے پاس کیسے آئی آپ کا کیا کلیکشن ہے اس پورے واملے میں دیکھئے اس نے صرف اتنا کہا کہ یہ گاڑی میں نے گلہ پیت کو دی تھی اور مجھے نہیں پتا اس گاڑی کے بعد اس نے کیا کیوں ہو ایسا اس کو پولیس کا بھی کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن کی جاری ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی رول سامنے نہیں ہے لیکن یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ گلہ پیت کے اشارہ کر رہا ہے کہ کیا یہ کوئی ماندف تذکری سے جڑا کوئی گینگ تو نہیں ہے جو پیچھے آپریٹ کر رہا ہو پولیس کیا کہہ رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اب انویسٹیگیشن چکی چل رہی ہے بہت انیشل سٹیج پر ہے کئی سارے اس میں پہل ہوئے لیکن تو لاش کو دو دن تک اس طرح سے رکھا جانا اور آپ سوچیں کی لیکن یہ تو بڑا یہ پریکٹیکل تو نہیں لگ رہا عام طور پر کوئی نارمل بھی جو کرمینل مائنڈ کا نہیں بھی ہوتا ہے وہ بھی اگر کوئی گناہ اس طریقے کا کر دے تو واپس آ کے پھر اس کو اس کی تصدیق نہیں کرتا ہے کہ دیکھ کیا مجرہ کیسا ہے کیا ہے لاش کوئی گئی یا نہیں گیا کوئی تھا کے لئے تو ایسا تو کوئی نہیں کرتا یہ تو اپنی طرح سے تو ایک پہلا ہی معاملہ سمجھ میں آتا ہے اس سے پہلے بھی کئی بار آروپی یہ چیک کرنے کے لئے ضرور جاتے ہیں کہ جیسے مان لیجے کہ جہاں انہوں نے لوٹ پارٹ کی اب وہاں کیا محول ہے دیکھ کر رہا ہوں تو جاتے ہیں کئی بار کیونکہ اس کو یہ ہوا کہ یہ خبر ابھی تو آئی نہیں میڈیا میں یہی خبر تو ابھی کوئی پولیس کے لیول پر نہیں پہنچی تو آکر ہوا کیا ایسا ایسا تو نہیں کہ کوئی کچھ اور کہانی ہو اور اب یہ آپ سوچیں کہ وہ اتنا سنسان علاقہ کہ پولیس تو جانے سے رہی وہاں پر کسی نے دیکھا تک نہیں کہ اس گاڑی میں کچھ پڑا ہے اس میل تک نہیں جنک پوری کے آس پاس یہ تلک نگر کے آس پاس جنک پوری تلک نگر کے آس پاس تو یہ اپنے آپ میں لیپس تو درش آتا ہے پولیس کا کہ یہ جہاں پولیس کلیم کرتی ہے کہ وہ تو ہر ایک گلی چپا اور ہر ایک جگہ پر اور آپ دیکھیں کئی ایسی علاقے ہیں میں کہوں گا دلی میں اور کئی ایسی آئیسولیٹڈ روڈز ہیں جو مارک دورتی ہیں جہاں پر زیادہ پولیسنگ کی درکار ہوتی ہے اور کئی ایسی علاقے ہوں گے ہم نے ہمارے علاقے میں بھی جھاڑیوں والے علاقے جنگل والے علاقے ہیں پولیس ایسا نہیں ہے کہ دو دن تک کسی پرٹیکلر علاقے سے پولیس کیونکہ گاڑی گجری نام جو پیٹرولنگ کرتی ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر اور اگر ہوتا بھی ہو تو دلی پولیس تو ایسا دعویٰ نہیں کرتی دلی پولیس تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ چپے چپے پر اپنی ناظر رکھتی ہے مستحدی سے ہر چیز کو دیکھا جارہا لیکن پھر بھی دلی کا یہ جادوگر پریمی اپنے جادو سے ایک ہتھے اگر ہو رہی ہے اس کے جادو سے تو کہیں نہ کہیں یہ سوال کئی ایسے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں جس کی تحت تک جانا بہت ضروری ہے جس میں مانو تذکری کا بھی انگل ہے جس میں مدیشی مہلاؤں کو فسانے کا بھی انگل ہے اور جس میں انہیں یہاں بلا کر پھر ان کے ساتھ چھل کر کے اور جب سب کچھ کچھ کھل جاتا ہے تو اس میں پھر ہتیا کی جانے کا بھی معاملہ سامنے آرہا حالانکہ ابھی کچھ بھی کہنا بہت جلدبازی ہے ابھی پوری طریقے سے انویسٹگیشن اس پر چل رہی لیکن پھر بھی جو نکل کر چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں واقعی یہ چونکانے والی بات ہے خاص کر دلی پولیس کے لحاظ سے کہ ایک لاش گاڑی میں دو دن تک دلی کی سڑک پر پڑی رہتی ہے اور پولیس کو اس کی کانو کان خبر نہیں ہوتی بہت دو شکریہ چرا اس طرح جانکاری کے لیے آپ کا یہاں رکھ رہے لیکن آپ نہیں جائیے گا نہیں بڑے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ڈیسٹر